بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج ناؤ ربیلہوال چودہ سو تریالی سجری ہے پندرہ اکٹوبر دوہزار اکیس برز جمعہ فریڈے دوستو اگر آپ سعودی عرب کے باہر کسی بھی ملک جانا چاہتے ہیں جیسے انڈیا پاکستان دبائی وغیرہ تو آپ کے پاس بہت ضروری ہے کہ دو ویکسین آپ لے چکے ہو اور توقعنا کے اندر آپ کا سیٹیفیکٹ آ گیا ہو توقعنا میں یہ نہیں دکھاتا لیکن سہتی کے اندر یہ آپ کو دکھا دے گا سہتی کے اندر آپ کو دو ویکسین لے لیے کب لیے کونسی تاریخ کو لیے پوری پوری انفرمیشن آپ کو سہتی کے اندر دکھا دے گا لیکن توقعنا کے اندر آپ کو بتائے گا فلی امنائزد یعنی آپ دو ڈوسرس لے لیے ہیں اور آپ فلائی کر سکتے ہیں توقعنا کے اندر آپ کو پوری اپ ڈیٹ انفرمیشن ہوتی ہے بورڈنگ پاس پی سی آر ویکسین گر سیٹیفیکٹ وہ تمام ضروری چیزیں اس میں ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایک ایک کوپی اپنے ہاتھ میں بھی رکھنا بہت ضروری ہے پی سی آر میں ضروری ہے کہ آپ جس ہسپیٹل میں قرار ہیں وہ ہسپیٹل کا سیٹیفیکٹ یعنی وہ ہسپیٹل کا سٹیم بھی ہو سیٹیفیکٹ تو گورنمنٹ کا آتا ہے لیکن اس ٹیمپ وہ ہسپیٹل والے مارتے ہیں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز پوچھے نہ صرف آپ کے توقع نہ اپ میں دکھے بلکہ آپ کے پاس ایک ہارڈ کوپی بھی ہو کیونکہ اگر آپ اپنے پاس ہارڈ کوپی رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کسی ملک سے آ رہے ہیں سعودی عرب آپ کسی بھی ملک سے ڈائریک آ سکتے ہیں اگر آپ سعودی عرب میں دو ویکسین نہیں لیے سعودی عرب کے اپرو کردہ ویکسین ہے پھر بھی آپ کو کسی تھارڈ کنٹری میں دو ہفتے گزارنا پڑیں گے کورنٹائن کی اس کے بعد ہی پی سی آر کا مہرہ لائے گا پھر آپ آ سکتے ہیں پی سی آر بھی آپ دوستوں کچھ اس طرح لے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کا فلائٹ کل شام میں ہے تو آج دو پہ دو بجے سے چار بجے کے درمیان میں آپ لے لے تو کل آپ کو دو پہ دو بجے تک آپ کو یہ مل جائے گا یعنی چوبیس گھنٹے آپ کو لگیں گے پی سی آر میں اس طرح آپ سیٹیفیکٹ لے کے سیدھا ائرپورٹ جا سکتے ہیں ان چیزوں کا خیال بہت ضروری رکھنا ہے کیونکہ فورٹی ایٹ آورز ہر کنٹری میں دیے گئے ہیں لیکن فورٹی ایٹ آورز سے لے کے سیونٹی ٹو آورز کے درمیان میں کبھی فلائٹ ڈیلی ہو سکتی ہے لیٹ ہو سکتی ہے ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے ان چیزوں کا پیرامیٹر آپ کے پاس ہو تب ہی آپ ان چیزوں کو صحیح طور پر جان سکتے ہیں پرک سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو بھی عدیکاری آئے گا جو بھی آفیسر آئے گا اس کے سامنے پوری انفارمیشن رہے گی دوستو آرین خان ان کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک انہوں نے نہ تو ڈریکس لیا نہ تو ڈریکس بیچا میرا نام خان میں صرف خان نام ہے اس لئے میں پکڑ میں آ گیا ایسے پورے ڈائلاؤگز کے ساتھ شوشل میڈیا پہ کئی خسم کے میسیجز چل رہے ہیں یخیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا شاروخ خان نے اپنے بیٹے آرین خان کو بچانے کے لیے دو بڑے تگڑے وکیلوں کا انتظام کیا دونوں وکیلوں نے عدالت میں ان سی بی کے ساتھ جرہ کیا اور اس میں کئی خسم کے سوال آتا ہے ان دونوں وکیلوں نے کہا کہ بھائی آپ بھوست سے بہت ایک سال کی سزا دے سکتے ہیں ایک سال جیل میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کے جو کاروائی کر رہے ہیں اس کے پر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا آپ پلیس ان کو رہا کر دو عدالت نے جب ان سی بی سے پوچھا تو ان سی بی کے وکیلوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے نہ تو ڈریکس بیچا نہ تو ڈریکس خریدا لیکن انہوں نے خوب بلا ہے کہ یہ ڈریکس لیے ہیں اور انہوں نے جو ڈریکس لیے ہیں بولے ہیں ان کی مین وجہ یہی ہے کیونکہ یہ آتے ہیں نوجوان نسل میں سے اور ہمارا دیش نوجوانوں کے اوپر چلتا ہے اگر نوجوان اسی حرکت کرنے لگے تو ڈیش دوب سکتا ہے اس قسم کی زبردست طریقے سے بحث ہوئی عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے کہا کہ وہ اپنا فیصلہ بیس تاریخ کو سنائے گی ابھی اور پانچ دن شارو خان کے بیٹے کو جیل میں رہنا پڑے گا عدالت نے پہلے ہی کہی دیا ہے کہ بھائی ان کو بیس تاریخ تک جیل میں ہی رہنا ہے کیونکہ بیس تاریخ کے دن فیصلہ آئے گا اب بیس تاریخ تک شارو خان کے بیٹے جب جیل میں رہیں گے تو پھر انہیں جیل کا کھانا ہی ملے گا گھر کا کھانا نہیں ملے گا اور لیکن وہ گھر کے کپڑے پہن سکتے ہیں جیل کے کپڑے نہیں عدالت نے ان کو پرمیشن دیا ہوا ہے اسپیشل پرمیشن اور وہ دوسرے خیدیوں سے ان کو الگ رکھا گیا ہے کیونکہ ابھی زیر سمات کیس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کورنٹائن میں رکھا گیا تھا عدالت کا ایک خانون ہے ایک پرتکری یا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت ہر نئے خیدی کو کورنٹائن کیا جاتا ہے کورنٹائن کے بعد پی سی آر ریپورٹ میں جب انہیں نیگیٹو پا جاتا ہے تب وہ آگے کی کاروائی کرتے ہیں شارو خان کے بیٹے ارمان خان کو نیگیٹو آئی ریپورٹ نیگیٹو آئی نی کی بنیاد کے اوپر انہیں اب آرثر روڈ جل شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن گھر کا کھانا نہیں دیا گیا ان سے ٹائلٹ صفائی کی گئی ٹائلٹ کی صفائی کروانے کے بعد انہیں مختلف جیل کے جو کام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں جیل کی طرح ہی دیکھا جائے گا اس کے اندر کوئی سیلیبرٹی وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں اس قسم کی باتیں وہاں پہ ہوئی تھی اور بھی کئی باتیں سننے میں آ رہی ہے یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا مختصر یہ ہے کہ ہر انسان کو کیسی بھی حالت ہو چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو ہر پرستیتی میں ہر انسان کی حالت میں انسان کو کبھی بھی نشا نہیں کرنا چاہیے یہ نشا انسان کو برباد کر دیتا ہے اور مسلمانوں کے پاس نشا کرنے والے کو کلمہ نصب نہیں ہوتا کلمہ وہ ہے مسلمانوں کے پاس جس کی پڑھنے سے انسان جنت میں جانے کی ایک گیرنٹی خسم کی بات ہو جاتی ہے کیونکہ آخری وقت میں کلمہ بہت خوش نصیب لوگوں کو نکلتا ہے ہم نے دیکھا جب مرنے والوں کو کلمہ پڑھا جاتا ہے تو وہ نہیں نکلتا تو اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ شارو خان اپنے وکیلوں کے ذریعے سے کہاں تک اپنے بیٹے کو کامیاب کرواتے ہیں نکلوانے میں بہرحال ایک باپ کا تعلق یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے اچھی تربیت دے کیونکہ ہر انسان کو خبر میں جانا ہے جب خبر میں جائے گا تو اولاد جو ہے شک شانتی کے لیے کچھ اچھے کام کرے گی تو خبر میں سواب ملے گا میری گجارش ہے آپ سب ماں باپ سے کہ بھئے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم تربیت کرے دوستو حیدرباد کے اندر ایک بچی اپنے محلے سے اسکل جا رہی تھی برخے میں ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے اہستہ اہستہ چلتا ہے کار بچی کے خریب آ کر رکھتی ہے اور کار کا دروازہ کھلتا ہے بچی جو اچانک چل رہی تھی اس کے جب سامنے کار آتی ہے تو بچی بھی رکھ جاتی ہے پیچھے جو آدمی اس کے چلتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کار میں ڈھکا دیتا ہے اس طرح بچی کا اغواہ کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے گجارش کرتا ہوں آپ لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو کبھی بھی چاہے آپ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو اپنے بچیوں کو اکیلا مت بھیجے کیونکہ کون بھیڑیے باہر نکل رہے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہے لہٰذا اسلام دھرم میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی ماں کے ساتھ جب آپ باہر جاؤ تو ساتھ جایا کرو محرم کوئی نہ کوئی محرم ساتھ جایا کرے کیونکہ باہر کون پھر رہا کس حالت نے پھر رہا کیا نیت سے پھر رہا ہم نہیں جانتے اچھا خاصا دن دھاڑے بچی اسکول جا رہی تھی اور کچھ بھیڑیے جو ہے آ کے آگوا کر لیتے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ بھیڑیوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا آپ کا کام ہے آپ کی بہن ماں بیٹی بھوکی آپ حفاظت کرے لوگ آج کل تماشے بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اتنے کمزور ہو گئے اتنے ایمان مر گیا لوگوں کا آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں بہرحال جو خبر مجھے ملی تھی میں نے آپ کے سامنے لگا دیا ہے مگر وہ ویڈیو میں نہیں لگا سکتا کیونکہ یوٹیوب کے کچھ طول سوتے ہیں اس لئے میں ایسا نہیں کر سک رہا ہوں لیکن آپ سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی ضرور حفاظت کریں یہ دعا جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں یہ دعا اپنے بچوں کو ضرور 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 یاد دلا دے جب اب یہ پڑھ لیں گے تو اوپر والا ہنڈیٹ پرسن ضرور جس یقین بھروسے پہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ وہ بھروسے کی لاز ضرور رکھے گا اور آپ کی مدد کرے گا آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل سے جل وہ بچی کو خیر ہے فکر صاحب ان کی گھر والوں کو پہنچا دے اور وہ جو بھیڑیے ظلم کریں اللہ انہیں پکڑ کے ضرور سزا دے دوستو لبنان سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ لبنان کے اندر کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے اور اسی حالت میں لوگ مجبور ہیں میں دعا میں لبنان کو ضرور یاد رکھئے اللہ لبنان کو خوش آلی دیا حدا دے اور آپس محبت دے اور وہاں کی تقالیف کو دور کر دیا میرمی آجو ساگرام سندے آجو کسا بڑھتا ہے بڑھے کچی بڑھا ہے مجھے پنس تک تو کیمیکل کھانا چھئے کہ کپن کھانا چھئے کپن کھانا چھئے کپن اچھا ہے ایسا چیز اچھا ہے کتن جن سے تکلیف کا پہ کن مینہ کتن جن میں جروعا کتن جن میں جروعا 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 کار اکبی دو گھن دو تین گھن دے میں ہو گیا اچھا ہے Online Quran Learning Academy امیت the closure of all schools madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country here is a great opportunity for all the children students men women IT professionals lawyers engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam organized by Hafiz al-Khari Muhammad Reza Fazil Jami Nizami courses offered Hibz al-Quran Tajweed Noorani Khayda Urdu language daily prayers and hadith basic beliefs and issues funeral prayer and weekly spiritual gatherings hurry up limited seats available on the basis of first come first serve for contact details queries and registration contact you for registration fill out the google forms or visit our website do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم هل أدلكم على تجارة على تجارة 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 مسلمان بن سکتے وَنَّا خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رنگ اور خران شرح میں کیا لکھا ہو ہے اللہ ہم سے کیا فرمارا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے اسے میں تو ساری طور پر اللہ کیلئے ہو جائے گی تو میرے معاف کرے اور میرے لئے بھی دعا کرے اپنے لئے دعا کرے اللہ سب کو ہدا دی آپ ایسے محبت دے اور خران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین